بستر پر جادہ سے جادہ دیر تک رکنے کے لیے سب سے پہلی چیز ہوتی ہے آپ کے اندر رکاوٹ کا ہونا رکاوٹ کسے بولتے ہیں کہ آپ ویریے کو جادہ سے جادہ دیر تک نکلنے سے روک پائیں جس انسان کے اندر رکاوٹ نہیں ہے وہ انسان چاہے کتنا ہی اچھا خائے کتنا ہی اچھا پیے وہ لمبا ہو موٹا ہو تھاڑا ہو مجبوط ہو لیکن اگر اس کے اندر رکاوٹ نہیں ہے تو وہ بیوی کے سامنے ایک منٹ بھی نہیں ٹک سکتا تو مین چیز ہے کہ آپ کے اندر رکاوٹ بنی رہے جس سے آپ ویریے کو جادہ سے جادہ دیر تک نکلنے سے روک پائیں اور جب آپ ہست میں تھن جادہ کرتے ہیں ہاتھ کا غلط استعمال جادہ کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا ویریے پانی کی طرح پتلا ہو جاتا ہے جس کے قارن ہم ایک منٹ یہ دو منٹ اس سے بھی کم ٹائم میں ہی جھڑ جاتے ہیں فارغ ہو جاتے ہیں اور ایک بار کرنے کے بعد دوبارہ نہیں کر پاتے تو اگر آپ کو بھی ایسی سمسیہ ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسا نسخہ بتائیں گے جس کا لگ کر استعمال کرنے سے آپ کی یہ پرابلم یہ سمسیہ نہ صرف پوری طرح سے ٹھیک ہو جائے گی بلکہ جڑ سے ختم ہوگی تو دوستو میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں حسین ہیلتھ کیئر چینل اگر آپ نے اس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے اس کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کا بٹن جرور دبا دیں تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس کے لئے آپ کو کچھ چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پہلی چیز ہے موسلی سفید یہ آپ کو پچاس گرام لینی ہے پھر ہے سالم پنجا یہ بھی آپ کو پچاس گرام لینی ہے پھر ہے بہمن سرخ یہ آپ کو پچیس گرام لینی ہے پھر ہے بہمن سفید یہ بھی آپ کو پچیس گرام لینی ہے پھر ہے چھوٹی الائچی یہ آپ کو پچاس گرام لینی ہے اور اس کے بعد ہے مشری یہ آپ کو سو گرام لینی ہے اگر آپ کو سگر کی دکت ہے تو مشری کو آپ اوائیڈ کریں اور اگر نہیں ہے تو پھر اس میں مشری کو آپ انکلیوڈ کر لیں اب آپ کو کرنا کیا ہے کہ ان سبھی چیزوں کا آپ کو الگ الگ بلکل باریک صفوف بنانا ہے چورن تیار کرنا ہے اور پھر ان سبھی کے چورن کو ایک ڈبی کے اندر بھر کر رکھ دینا ہے اب آپ کو اس دوائی کا استعمال کرنا ہے دن میں دو بار استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی ایک چمت صبح خائیے ناستہ کرنے سے پہلے ہلکے گرم دودھ کے ساتھ اور ایک چمت شام کو خائیے کھانا کھانے کے بعد ہلکے گرم دودھ کے ساتھ جب آپ ریگولر اس دوائی کا استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کے ویریے کو بنائے گی بڑھائے گی اور گارہا کرے گی آپ کے اندر رکاوٹ کو بنانے کا کام کرے گی کیونکہ اگر آپ کے ہاتھ میں دو بوتل ہوں اور ایک بوتل میں دودھ ہو اور ایک میں شہد ہو تو جب آپ ان دون بوتل کو الٹا کریں گے تو اس میں سے جو دودھ والی بوتل ہے اس میں سے دودھ جلدی نکل جائے گا کیونکہ دودھ پتلا ہوتا ہے لیکن شہد نہیں نکلے گا کیونکہ شہد گارہا ہوتا ہے اس کو نکلنے میں وقت لگے گا تو جب آپ کا ویریے گارہا ہو جاتا ہے آپ کے اندر رکاوٹ بنتی ہے آپ ویریے کو زیادہ سے زیادہ دیر تک نکلنے سے روک پاتے ہیں پھر آپ کی ٹائمنگ بڑھتی ہے دس سے پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا دھیرے دھیرے آپ اپنی ٹائمنگ کو اپنی مردانہ طاقت کو بڑھا پاتے ہیں اپنی جوش اور اچھا کو بڑھا پاتے ہیں پھر آپ چاہے ایک بار کریں دو بار کریں آپ کو کسی بھی طرح کی کوئی دکت کوئی سمسیا کوئی پریشانی تھکان سانس ہولنا یا ایک بار کر لیا تو دو بارہ نہ کر پانا اس طرح کی دکت نہیں ہوتی اس دوائے کا استعمال کریے اسکرین پہ نمبر دیا گیا ہے کوئی بھی سمسیا ہے تو اس نمبر پہ کال کریے تو چلی دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائیں